مودی جی عمران خان کو شکایت ہے انہوں نے بتایا کہ میں جب پردھان منطری بنا تو آپ کو فون کیا آپ سے انہوں نے کہا کہ میں پردھان کا بچہ ہوں سچ بولتا ہوں ایک موقع تو انہیں بھی ملنا چاہیے عمران خان سے میں پہلے بھی ملا ہوں وستار سے میری باتچیت بھی ہوئی ہے جب وہ پردھان منطری یعنی ان کی پارٹی کے سب سے بڑے نیتا چون کر کے آئے تو میں نے ٹیلی فون بھی کیا تھا دیش کے ایک مکھیا کے ناتے اور تب بھی میں نے ان سے کہا تھا دیکھئے اتنے بار ہم نے لڑائی ہے لڑ لی ہر بار آپ کی پٹائی ہوئی آتنگ بات کر کے بھی کچھ پایا نہیں یہ جتنا ہم نے بربادی چالیس سال میں کی ہے اگر ہم پانچ سال میں میرے دیش میں گریبی کے خلاب لڑوں آپ اپنے دیش میں گریبی کے خلاب لڑیے ہم دونوں گریبی کے خلاب لڑیں ہم اپنے عوام کا بھلا کریں گے تو انہوں نے مجھے کہا کہ مہدی جی میں پٹھان کا بچہ ہوں میں سجھ بولتا ہوں اور اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آئیے ہم نئی شروعات کریں یہ بات ہوئی تھی پاکستان میں سمسیاں یہ معنوبہ سے ہیں میرے آکے لئے معنوبہ نہیں ہے دنیا کے دیشوں کا معنوبہ ہے میں نے دنیا کے کئی دیش کے محپروشوں سے بات کی ہے گلف کنٹریز کے عرب راشتروں کے سبھی نیتاؤں سے میں نے بات کی ہے میں نے امریکہ چائنا رشیاں ان سب سے بھی بات کی ہے ایک بات جاندہ تر اُفر کر کے آتی ہے کہ میں آدھات کروگے تو کس سے کروگے آرمی سے کروگے آئیس آئی سے کروگے کیلیکٹڈ باڈی سے کروگے پتہ ہی نہیں چلتا وہ دیش کون چلاتا ہے تو یہ سب سے بڑی سمسیاں ہیں پہلے وہ اپنی یہ سمسیاں سلجا دیں آپ نے سمسیاں سلجا دی گھر میں گھس کے مارا آخر کر جب انہوں نے ان کو ہم نے سبوت دیئے بار بار دیئے اور جب گھٹنا کرتے ہیں تو اتنی پیار سے اتنی میٹھی بات کرتے ہیں جی آپ بھی سوچ لیں کہ یار نیری پاکزم صدر گیا ہے پولوہ ماہ کے بعد میں ان کی بہت میٹھی بیٹھی باتیں ماننے کو تیار نہیں تھا مانا کہا بھائی یہ آپ کی بہت باتیں سن چکا آپ کرتے نہیں کچھ ہماری یہاں اتنے لوگوں کو مار دیا آپ کو ہم نے سبوت دے دیئے ہم نے ایویڈنس دے دیئے ان کی ٹیلی فون دے دیئے سب دے دیا لیکن آپ کہتے ہیں ہم جانچ کر رہے ہیں جانچ کر رہے ہیں اور دس دس سال ہو گئے ہیں تو اگر ٹھیک ہے اب ہماری سینہ کو جتنے آتا ہے وہ کرتے رہنگے وہ ان کی بات تو سمجھ آتے لیکن ہمارے یہاں ممتہ دیدی ہیں بہن مایوٹی ہیں اکھلیش بھائی ہیں رہن بھائی ہیں جتنے بھائی بہن ہیں آپ کے یہاں پر وہ سب کہہ رہے تھے سبوت دیجئے ایرسکائی تا دیش کے کسی بھی ناغری کو سبوت مانگنے کا حق ہے راجنیتک دلوں کے نیتاؤں کو بھی سبوت مانگنے کا حق ہے لیکن سبوت ماننا یہ ان کی جمعیواری بھی ہے ان کا پروڑیم ہے کہ مانگتے رہو لیکن مانو کچھ نہیں سب سے بڑا سبوت پاکستان خود ہے جی آپ مجھے بتائیے کہ ہم نے تو کچھ ڈیکلر نہیں کیا تھا ہماری جو سٹیٹیجی تھی اس کے حساب سے تو صوبے ہم میٹنگ کرنے والے تھے میٹنگ کر کے کچھ یوجنا کرنے والے تھے اس پرکار سے زارہ پلان کیا ہوا تھا جب تین ساڑھے تین بجے سب پورا ہو گئے ہمارے لوگ لوٹ آئے وہ اپنا یونیفارم اگری اتان کر کے سب اپنا چائے بار کر رہے تھے تو بڑا ہسی مجاک کا کام چل رہا تھا جی مجھے بھی انفارم کر دیا گیا تو پہلے میرے من کر گیا کہ چلو سو جائیں پھر مجھے ہوا نہیں یار دیکھے جڑا انٹرنیشنل میں کچھ حل چل تو نہیں آئے میں جڑا آن لائن جا کر کے سارا سرفنگ کرنے لگا کہ دنیا میں کسی پر اس گھٹنا کی خبریں آنا شروع ہوا تو نہیں ہے گھٹنا بہت بڑی تھی اور در میرے لوگوں میں نے کہا ٹھیک اب آپ سو جائیے لوگ تھکے ہوئے ہوں گے صبح بات کریں گے لیکن میں نہیں سویا پاکستان نے ٹویٹ کیا کہ بھارت آ کر کے مار کے چلا گیا تو میں پھر سمجھ گیا کہ معاملہ وہ سمپتی گین کرنے کے لئے کچھ کر رہے ہیں رونا شروع کر دیا میں نے پھر ہمارے لوگوں اکھٹا کیا اور میں نے کہا بھائی ترانت بیٹھنا پڑے گا رات پر جگہ تھے لیکن پھر بھی اکھٹے ہوئے پھر پرستے کے پرستے کا ملیانگن کیا پھر آگے گران نہیں تھی بناتے رہے ہیں یہ سہی ہے کہ پاکستان نے بالا کوٹ کے اس علاقے میں جنگلوں میں کچھ بیسائل گرائے نشان بنانے کے لئے تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ بھارت پر نشانہ چکا یہ اس وشے کے جو جانکار لوگ ہیں انہوں نے کھوچ کے نکالا ہے اور جس کی چرچہ پچھلے دو تین دن سے زیادہ ہو رہی ہیں اس سبجک ایکشپٹ ہیں انہوں نے کہی بھائی اب ان کے لئے مصیبت تھی کہ بھارت نے آ کر کے یہاں کیا ہے تو یہ صرف ہو جاتا تھا کہ یہاں ٹیریش کیم تھا کیونکہ اتنے بڑی پہاڑی میں گھنے جنگل میں ایک اکھیلی کلوتی بیلڈنگ اور جس میں بھی چھے سو لوگوں کی ریسیڈنسل ایکوموڈیشن تو ہر کسی کو سوال اٹھتا گیا کیا تھا اس لئے ان کے لئے اس کو چھپانے کے لئے کوئی ان کو راستے دونڈنے ہی پڑے گئے پاکستان کے لئے دونوں طرف سے موت ہے یہ بھی کہے کہ ہاں کوئی آیا تھا بم گرا تھا تو بھی فس رہے ہیں اور وہ اتنے ڈر گئے تھے جی وہ گلتیاں پر گلتیاں چکلے بیمان ان کا گیرا انہوں نے کہہ دیا ہندوطان کا گیرا پائلور ان کا مرا انہوں نے کہہ دیا ہندوطان کا مرا یعنی وہ بلکل ہی بیلنس کھو چکے تھے اور بیلنس کھوڑے کا قارن تھا کہ اتنی بڑی گھٹنا ان کے لئے اسمباب تھی جی اور ابھی بھی اس صدمے میں سے بار نہیں آئے یہ تو بھارت میں اگر چناؤں نہ ہوتے اگر چناؤں نہ ہوتے اور یہ توتو میں میں نہ ہوتی اور سامانے دیوسوں میں اگھٹنا ہوئی ہوتی تو وشو کی جو مہتنپون ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں اس کی اس میں گنتی ہوتی جی یہ چناؤں کے توتو میں 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 بھارت کے ویروں کے پراکرم کو ہم نے نجرند آج کیا ہے اور اس لئے میں تو اس ور سے پراتنا کرتا ہوں کہ چناؤں نتیجوں کے بعد شانتی سے اس کے ایکسپرٹ ہو وہ دیش کو سمجھائیں کہ بھارت کے لوگ کتنے پراکرم ہی ہیں کتنا بڑیا کام کیا ہے